اسلام علیکم میورز کے آل امیدی آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا باعث افضاد حقیل حاضر ہے آج میں آیا ہوں سپیشل افضل استاذ جس کے ہاتھ سے قابلی پلاو میرے خیال میں کہ پکے میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو میں نے سوچا اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناو اور افضل استاذ جو شنواری کے نام سے جانے جاتے ہیں انتہائی غندہ ارزازی قابلی پلاو بناتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناو اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر گئے تو میرے ساتھ رہی ہے آپ افضل استاذ سے آج سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح قابلی پلاو بناتے ہیں تو ویورد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاوالوں کو پانی میں بھگویا گیا ہے یہ تقریباً تین چار گھنٹیں اسی میں رہیں گے اور چاوال جتنے پرانے ہوں یہ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں تو ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلاو کے لیے جو ایک بوٹیاں کٹی گئی ہیں تقریباً سو ایک سو پچاس گرام تازہ گوشت اور یہ کڑائی میں جو ہے آئل ڈالا گیا ہے تاکہ اس میں پھر اس گوشت کو بھنا جائے جب وہ اس میں تھیل گرم ہو جائے کڑائی میں تو پھر اس میں پیاس ڈالا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈال جائے گے حضر زائے کار جائے سکتے ہیں اور جب تک یہ توڑا سا رنگ نہ بدلے تب تک اس میں چمر چھلاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس اور چاول ہوتا میں آپ لوگ کو کہے دو جتنے پرانے چاول ہونا وہ زبردست بنتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیاس کا رنگ براؤن ہو گیا تو اس میں جو گوشت کی بوٹیاں وہ ڈال دی گئی ہیں تاکہ یہ بھی تو بھن جائے اور توڑی گھل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار اس میں چمچ آپ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ لگ نہ جائے تو اوپر اس میں نمک بھی چھٹا گیا ہے ساتھ میں یہ جو گرم مسائلہ جو پی سے گئے ہیں اس میں ڈال دی گئے ہیں ان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور دیمی دیمی خوشبو بھی شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا اور حضر زائے کا نمک ڈالا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ اس میں جو ہے چمچ ہلا رہے ہیں تاکہ یہ لگ نہ جائے اگر یہ لگ گیا تو پھر وہ جلنے والا ٹیس جو ہے وہ چاولوں میں شامل ہو جائے گا جو بہت برا لگتا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار کڑائی میں یہ چمچ ہلا رہے ہیں ساتھ میں اس میں توڑا سا پانی ڈال دیا گیا ہے تاکہ یخنی توڑی بن جائے توڑی یخنی جو ہے وہ گوش کے لیے رکھ دی جاتی ہے تاکہ اور اس میں گل جائے اور توڑی یخنی جو ہے اس میں چاول ڈال دیا جاتے ہیں تاکہ اس میں پھر وہ یخنی ڈال دی جاتے ہیں جتنا پانی چاول کے لیے لازمی ہوتا ہے اتنی یخنی وہ ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توڑی سی گاجر جو میشٹی ہوئے وہ ڈال دی گئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو تین چار گھنٹوں سے چاول پانی میں تھے وہ اب ان کو نکال دیا گیا ہے اور کڑائی میں ڈال دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو بلکل ٹڑائی میں ترتیب دیا جا رہا ہے تاکہ اوپر نیچے نہ ہو کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ اس میں دم پہ رکھتے ہیں تو جب ان کا لیول صحیح نہیں ہوتا تو پھر یہ توڑے چاول جو ہیں وہ پک جاتے ہیں توڑے جو کچھے سے رہ جاتے ہیں ٹیس اس میں کچھا سا رہ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یخنی اس میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ پانی کے نسبت اگر گوشت والی یخنی اس میں ڈال دی جائے تو پلاو کے لیے یہ لازمی ہوتی ہے اور اس میں یہ وہ ٹیسٹ بھی خوبصورت بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے ویورز کو بھی چاہیے کہ جب وہ پلاو بنانے کی کوشش کریں تو وہ سب سے پہلے گوشت کو بھون لے پھر پیاز میں پیر اس میں پانی ڈال کے ہلکے آنچ پر اس کو توڑے جیر کے لیے رکھ دے تاکہ جو یخنی بن جائے وہ آگے پھر جا کے وہ چاول میں ڈال دیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سادہ پانی چاول میں ڈالتے ہیں جس سے ٹیسٹ نہیں بنتا آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اس کو ترصیب دیا جا رہا ہے تاکہ اوپن میچے نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے اب اس کے اوپر سر رکھ دیا گیا ہے اور تقریباً چاریس منٹ کے لیے یہ دم پہ ہوگا اور دوسری طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قابلی پلاؤ کے لیے لازمی چیز جو ہے وہ گاجروں کی گارنش ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں کاٹھی جا رہی ہیں بہت ہی خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں اور اس میں کشمش توڑی ڈال دی گئی ہے اب اس گاجر اور کشمش کو ہلکے آنچ پہ رکھیں گے اور اس میں توڑی سی چھینی ڈالیں گے تاکہ یہ گاجر جو ہے وہ گل جائے اور چھینی کا رس جو ہے اس میں مل جائے تو یہ اس میں مٹھاس آ جاتا ہے پھر یہ ہی گاجر جو ہے وہ پھر قابلی پلاؤ کے اوپر ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت یسان طریقہ یہ تیار ہو گیا یورز آپ دیکھ سکتے ہیں اب چالیس منڈ ہو گئے دم لڑ گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت چاول ہر دانا علیدہ علیدہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ افضل استاذ کے ہاتھ کے چاول جس میں بھی کھائے ہیں وہ بار بار کھائیں گے اور اس کے ہاتھ میں جو مٹھاس ہے وہ کسی اور میں کہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چاول لڑ گوش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کل تیار چاول قابلی پلاؤ پورے پاکستان میں بنتا ہے لیکن جو قابلی پلاؤ کے پیکے میں بنتا ہے یا سپیشلی آہ جو ہے افضل استاذ کے ہاتھ کا بنا ہوتا ہے وہ اس میں ذائقہ ہی ذائقہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے قابلی پلاؤ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب گوش تو چاول ٹرے سجائے ہی جا رہی ہے اوپر جو اس کی سپیشیلیٹی ہے گا جاروں کی گاڑنے شب تو ویورز چاول جو تیار ہیں آپ خیل استاذ کے ہاتھ سے تو ٹیس کرتے ہیں کہ کس طرح بنائیں آپ جو میرے ساتھ رہیے گیا اور دیکھ گیا تو کس طرح ہمارے طرح سے دیکھ گیا تو کس طرح بے دیکھ گیا بیا بیا رہا ہے کس طرح ہے پسندوں کی طرف سے دیکھ گیا دیکھ گیا کس طرح پسندہ کیوں اس جو بار رہے پھ realization موسیقی موسیقی